یہ خانون لاغو ہوا تھا اس میں ایک عورت نکل کے آئیتی راگ نہیں تھی باری آپ لوگوں نے سب نے سنا گیا میڈیا والے اس نے اس ٹیم پہ جو دنگیں بڑکائے تھے سیلمپور میں زافر آباد میں میں نکیوز ہے اور اس کا ایک خسم ہے جس کا نام ہے کپل مشرا جو اب بی جے پی کی گوت میں جا کے بیٹھ گیا ہے پہلے وہ عام آدمی پارٹی میں تھا اسے وہاں سے نکال دیا گیا اب وہ وہاں جا کے بیٹھ گیا ہے اس نے سترہ تاریخ کو کہا تھا کہ میں اپنی ٹیم یہاں لے کے آ رہا ہوں میں راستہ خالی کر رہا ہوں تو یہ جتنے سردار سب بیٹھے ہیں یہ اس کا انتظار کر رہے ہیں کہ وہ آپ کے مادیم سے میں کہنا چاہتا ہوں وہ راگنی دیواری اور کپل مشرا وہ یہاں کب پہنچ رہا ہے یہ جتنے سردار بیٹھے ہیں سب اس کا انتظار کر رہے ہیں اور اس کی بال پکڑ کے یہ آپ کے مادیم سے کہتا رہا ہوں یہاں گھوس مجھ جانا کوئی بی جے پی والا یہاں آکے کسی نے تانم بچایا تو یہی سردار ہمیں کوئی جھگڑا نہیں چاہیے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے ہم تو بس ہاتھ جوڑ کے ریکویسٹ کر رہے ہیں اس کو اپس لے لو وہ اس مرترانی تو ایک ایکٹر ہے ادھکار ہے آپ نے دیکھا ہوا جب کانگریس کی سرکار دی تو سواریاں اٹھا اٹھا کے تانڈیف کرتی تھی پیاز لے کے پھر رہی ہے آلو لے کے پھر رہی ہے سلنڈر لے کے پھر رہی ہے آپ پتہ نہیں کس گفہ میں مری پڑی ہوئے کیونکہ اپوزیشن کا مامیہ تھا تو یہ سارے کی سارے گوبر کھانے والے ہیں لیکن ان کو یہ نہیں پتہ تم جو گوبر کھاتے ہو وہ بھی میرے کسان کی بدولت کھاتے ہو کیونکہ کسان اگر چارہ نہ کھلائے گائے کو تو تم گوبر کیسے کھاؤ گے تو گوبر بھی میرے کسانوں کی ورسے کھاتے ہی سارے گوبر گھنڈے سے گوبر کھانے والے ہیں یہ سارے رسس کے چڑی دھاری ہیں یہ سب رسس کی حکومت ہے آپ اس کو بی جی بی کے حکومت مت کہیں یہ رسس کی حکومت ہے تو یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم واپس نہیں لیں گے کسان کہہ رہے ہیں ہم بھی واپس نہیں جائیں گے تو جیت انسانیت کی ہوگی سچ کی ہوگی اور یہ سچے لوگ ہیں یہ بھارتی لوگ ہیں کیونکہ نہ ہوا کا مذہب نہ پانی کا مذہب نہ آب کا مذہب ہوتا ہے ایسے ہی کسانی کا مذہب نہیں ہوتا ہے نہ یہ ہندو ہوتے ہیں نہ مسلمان ہوتے ہیں نہ سردار ہوتے ہیں نہ عیسائی ہوتے ہیں کسان کسان ہوتا ہے یہی وجہ ہے میرے بھارت کا نعرہ جو لال بہادر شاصل نے دیا تھا کہا تھا جائے جوان جائے کسان تو میرے بھارت کی ریڑ کی ہڈی ہے تم ریڑ کی ہڈی توڑو گے بھارت ختم ہو جائے گا یا تو تم کو ہم بھارت کو برباد کرنے آئے تم بھارت کا نام بدل کے اڈانستان کرنے آئے لیکن اگر تم بھارت پہ حملہ کرو گے کسانوں پہ حملہ کرو گے تو بھارت کو کسان مزہ چکھا دے گا ان کو کیونکہ وہ بھارت کو بکنے نہیں دے گا حکومت گرہ دے گا سکول بناؤ چنگے چنگے رول بناؤ کسان نونا مارو کوئی فائدہ نیلز بلنا آتا جب بی جبی لیٹر کہنے نا چنگے نے بلے چنگے نے جب گلت ہوگی جندہ بھی پنجاب تو آئے نے جان سکھی پہلا کہہ رہے ہیں جب اندید آئیتے آگے تھے شانتنال اس لئے بیٹھے ہیں تو کسان اسی نہیں چاندے کسان پین پر آوانو کوئی دککت آوے اسی بالکو نہیں چاندے کسان پر آوانو کوئی شہید ہوئے نہیں چاندے پڑے ایک سیما ہوں دیا ہے پین دیوی جدہ پانی سر تو لنگ جائے گا پھر نیوے کھانگے پہلا گیا کیا کردے گی وہ کیا بولا اس نے تو میں اسے ہندو بادی کو بولتا ہوں جب آپ کی بہو بیٹیوں کو اٹھا کے لے کے جا رہا تھا بدالی ٹکے ٹکے پہ بیچ رہا تھا گجنی کے بجار میں تو اس سمیں آپ نے کیوں نہیں کچھ کیا آپ کی عزت کا سوال تھا آپ کی بہو بیٹی اس سمیں ہم وہ لوگ ہیں جو آپ کی بہو بیٹی کو بچا سکتے ہیں یہ ہماری ماں ہے جمین اب ہماری ماں کی لڑائی ہے ہماری ماں کے اوپر جو آنچ آئے گی تھا وہ بول رہی ہے کیا کر دیں گے کھلار دیں گے ارے کوئی پیر تو پا کے دکھائے جہاں پیر تو ڈالے جہاں آکے کوئی ان کو تو پتہ ہی نہیں تھا یہ کون سی طاقت جہاں کام کر رہی ہے یہی تو یہی تو بھئیہ میں بات بول رہا ہوں موڈی کو پتہ ہی نہیں تھا ہمارے بارے میں ہم کون لوگ ہیں یہ موڈی کو ہماری قوم کا اتحاس ہی نہیں پتہ تھا موڈی کو تو ہمارا ہسٹری میں تو صرف ایک بات بولتا ہوں جو بھی آپ کیا جفرا نیامی کیا نام بولا اس کا جفرا بات یہاں جو دلی میں ہنسا ہوئی تھی نہیں نہیں اس لڑکی کیا نام بولا تھا راگ نی تیواری جی کو میں بولتا ہوں بس زیادہ ہسٹری پڑھنے کی جنورت نہیں ہے صرف ایک چیز پڑھ لیں کہ جو دلی میں تیسہ ہزاری ہائی کوٹ ہے اس کا نام تیسہ ہزاری کیوں پڑھا ہے بس اتنا راگ نی تیواری جی آپ اس پہ جب سرچ کر لینا کہ تیسہ ہزاری کیوں بولتے ہیں ہمارا بہت ہسٹری ہماری بہت بڑی ہے پڑھیں نہیں جائے گی ان سے پڑھیں گے تو جی اپنے آپ شرم سے مر جائیں گے ان کو شرم آنے چاہیے دیش کا انداتہ سردی میں ٹھن میں تین مہینے سے جہاں بیٹھا ہے پنجاب میں ڈھائی مہینے سے ہم نے ایجیٹیشن شانت میں کیے کوئی ایک بھی گلت کا دم نہیں کسی نے اٹھایا اب بیچ دن سے جہاں بیٹھے ہیں شرم آنے چاہیے دیش کے پر دھن منتری کو آپ بھی بل کی پراپتیاں گناہ رہے ہیں وہ جب دیش کا کسان ہی خوش نہیں ہے اس بل سے تو آپ لوگوں نے کیا لینا دینا اس بل سے اگر گرفتار کرنے والی بات ہوتی تو آپ کو معلوم ہے کہ جس سمیں یہ سب کچھ چلاتا سی اے این آر سی کا اندولان چلاتا جو دلی دنگے چلیتے دلی دنگے میں جسٹس ایس مرلی دھرن جو ہائی کورٹ دلی ہائی کورٹ کے ججرے انہوں نے کہا تھا کہ یہ لوگ دلی میں دیش میں دنگا بھڑکانے والے جو ہیں بھاشن دے رہے ہیں ان کے خلاب کاروی کیوں نہیں ہو ان کے خلاب پیپ آئی آر کیوں نہیں ہو تو آپ سمجھئے کہ ایسے ایک جج کو جس میں انسانیت کوٹ کوٹ کے بھری اور دلی دنگوں کے سمیں لوگوں کو مدد پہنچانی کے لیے جس نے آدیش دیئے اس کا اگلے ہی دن ان سے جو میٹر ہے وہ ہٹا دیا گیا اور ان کا ٹرانسپور پنجاب این حریانہ ہائی کورٹ کر دیا گیا تو آپ سمجھ سکتے ہیں اس طرح کے کام کرنے لگے تو پھر آپ جو گنڈے ہیں ان کے خلاب کاروی کی کیسے امید کر سکتے ہیں یو اے پی اے کانون جو بنا ہے اس میں جو تبدیلی کی گئی وہ اسی لیے کی گئی کہ اس دیش میں جو لوگ نیائے کے حق میں آواز اٹھائیں جو لوگ سچائی کے وشم آواز اٹھائیں ان کی آواز کو بند کیا جائے کیونکہ سچ موڈی جی کو سننا نہیں ہے آئیے آئیے راگنی تیواری جی بھی آئیے ساتھی ہمارے ویلکم کر رہے ہیں پنجاب کی بیٹیوں کی نا جو جوتی آیا ہے نا وہ میرے خیال سے اتنی اتنی لمبی ہے مووی بغیرہ دیکھیں ہوں کبھی پنجاب اس دیش کی ڈھال رہا ہے جتنے آکرمن اور جتنے برباد پنجاب کے لوگ ہوئے اور بار بار برباد ہونے کے اُبھرنا پنجاب کے لوگوں کا پورے دیش کو سیکھنا چیز سے تو کہ بار بار کوئی بیکتی کیسے برباد ہو سکتا دوانا سے اُبر جاتا ہے اور پوری دنیا کو کھانے کھلا رہا ہے اور پوری دنیا کو کھانے کھلا رہا ہے جاؤ جا کر کے دیکھو گردوارے کے اندر یہاں پہ کھانا کھاؤ یہاں آجاؤں پوری دنیا آجائے نا پوری دنیا وہ پیٹ بھر کے جائے گی یہاں سے پوری دنیا کو کھانے کھلا رہی ہے اور اور imagine کیجئے آپ سن سنتالیس سے لے کر کے آج تک برباد کون ہوا محمد بن قاسم ساتھ سو بارہ ایڈیم آیا تھا دیش کے اندر سب ساتھ مقابلہ اگر عربوں کے آخرمن کا لیا ہے کسی نے بہاری آخرمن کا لیا ہے کنوں نے لیا ہے دیش کے اندر تین تین چار چار یود ہو چکے ہیں کس نے سب ساتھ مقابلہ لیا ہے تو آپ ان سے ڈھکر آ رہے ہیں آپ میں بدھی نہیں ہے بلکل بھی وہ پوری دیش کا پیٹ بھر رہے ہیں وہ لوگ اور آپ لوگ مجاکم کر رہے ہیں مطلب ان لوگ وہ آج اپنے پیڑا گھر ان کے کھالی پڑے ہیں بتائی آپ گھر کھالی پڑے گھر کے اندر چوری ہو جائے سامان اٹھ جائے کیا کریں گے وہ تو بیچارے اپنی جان داؤ پر لگا کر کے تین ڈگری کی اس میں بیٹھے ہیں بیس بیس لوگ ہمارے دیش کے مر چکے ہیں آپ دیکھئے شرم نہیں آ رہی ہیں ان لوگ رتی بھر شرم نہیں آ رہی ہے بتائی آپ آگوں میں مطلب انسان کے آسو آ جاؤں بیس بیس لوگ بچارے بڑے بجرگ ہمارے وہ چلے گئے ہاں پر مطلب تھنڈ کی وجہ سے بتائی آپ تو آپ ایمیجن کیجئے ہمارے سارے بڑے بجرگ دیکھیں آپ اتنا چھوٹے چھوٹے بچے بیچارے ہاں پر ان بیجے پی کے لوگوں کو شرم نہیں آ رہی ہے بلکل یہاں پر سبھائی کر رہے ہیں ان لوگ ڈوب کے مرنے کی جگہ نہیں ہیں ان لوگ ریلٹی بتاؤں تو آپ کو ساتھ کا جو ستر ہے آرٹیکل 123 جس کے اندر ایک عدیدیش لائے جا سکتا ہے لیکن اتنی آفت کیا آ رہی تھی بھائی ایسا کون سا بل ہے یہ کیا مطلب تم نے مطلب کیا آڈانی آبانی میں امبانی نے ان کے فوق ماری ہے کہ یہ لوگ ارجنٹ میں لے آئے لوگ سامنے پاریت کروا لے گئے کیونکہ ان کی مجوریٹی تھی راجے سامنے نہیں ہوا دھونی مس سے پاریت کروا تھی یہ کیا بات ہوتی ہے دھونی مس سے اتنا بڑا جو بل ہے پورے دیش کے لوگ کو انفلینس کرنے والا ہے آپ اس کو دھونی مس سے پاریت کروا رہے ہیں جس میں کیا آپ کی خود کی منتری کورجی جو ہیں انہوں نے ترانت استیفہ دیا تمام لوگ ہیں جو انہوں نے استیفہ دیا تو جو لوگ کسانوں کے ساتھ تھے یا جو جانتے تھے کہ یہ بربادی کا بل ہے بربادی کرے گا ہمارے لوگوں کو تو انہوں نے اللہ کھڑ گئے وہ لوگ پورے دیش کے اندر اس چیز کا ویروت ہو رہا ہے ہر ایک سماج ہر ایک پارٹی ہر ایک لوگ مطلب اس چیز کا ویروت کر رہے ہیں تو آپ ایک ہی ایک سونے ہو گئے مطلب آپ سونے ہو گئے سب کانجلے ہو گئے مطلب سمجھ رہے میری بات آپ ایک آپ بھی اچھے ہیں جو آپ بولیں گے وہ اچھا جو آپ کریں گے وہ اچھا آپ مطلب دن کو رات کہتے ہیں تو ہمیں بھی رات ہی کہنا ہے بھئی ہم سے نہیں ہو پائے گا سو بات کیے گا کسان کچھ ڈیوائیڈ نہیں ہوں گے بھئی یا کسان ایک بات مرنا تو مجھے ویسے بھی ہوتا مرنا ویسی ہوتا ہے تو میں کیوں ہی وہ ہوں بتائی آپ پورا دیج بھوکا مرے گا آپ باہر سے کورپوریٹ لے کر کہیں گے سو سو روپے کی چیزیں جو ہزار ہزار روپے بیچیں گے تو آپ سمجھ رہے اس چیز کو تو مرنا تو کسان کو ہی نہیں ہے ایسا نہیں ہے کھیتی کر رہا ہے وہ ہی اس میں بل کے لپیٹے میں آم آدمی بل کے لپیٹے میں بہنکر طریقے سے آئے گا جب پانچ روپے کا بھٹا پچاس روپے کا لے گا دو روپے کا گھننا بیس روپے کا لے گا چل جائے گا پتہ اسے بھی اچھی طریقے سے لیکن وہی ہے آم آدمی کو کود کے آنا چاہیے ہواو کو کود کے آنا چاہیے محلاؤ کو کود کے آنا چاہیے اس خرکار کے خلاف آواز بلند کرنی ہوگی خبروں میں بنی رہنی کے لیے فورم پور کو سبسکرائب کریں اور نوٹیفکیشن پانی کے لیے بیل آئیکن دبائیں